السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ دسوی محرم کو ہے نا یعنی عاشرہ کے دن غسل کرنا نہانا کیسا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص دسوی محرم کو غسل کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ غسل کا پانی شہدہ کے قبروں تک پہنچ جاتا ہے اور یا تو پھر وہ غسل کا پانی نعوذ باللہ اس کے گھر کے مردوں تک پہنچ جاتا ہے تو کیا واقعی میں دسوی محرم کو غسل نہیں کرنا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے تو آج ہم اس کی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تو جی ہاں دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی باتوں کو معاشرے میں بہت ساری ایسی باتوں کو اپنے سوسائیٹی میں اپنے اگل بگل میں لوگ پھیلا دیتے ہیں اور لوگ اسی کو حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں اور لوگ اسی کو آخری فیصلہ سمجھ کر کے اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں بہت سارے علاقوں میں یہ بات جو ہے لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نا دسوی محرم کو نہاتا ہے تو وہ نہایا ہوا پانی نعوذ باللہ شہدہ کے قبر تک پہنچ جاتا ہے نعوذ باللہ وہ پانی جو ہے اس کے گھر کے مرہومین کے قبر تک پہنچ جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب جہالت والی باتیں ہیں نا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کیا دسوی محرم کو نہا نہیں سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بلکل دسوی محرم کو نہا سکتے ہیں دسوی محرم کو غسل کر سکتے ہیں چاہے آپ پاک ہوں یا آپ پر غسل واجب ہے پھر بھی آپ نہا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے بلکہ کتابوں میں اور خاص کر کے روح البیان میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دسوی محرم کو غسل کرتا ہے تو اس دن کے غسل کی وجہ سے وہ سال بھر تک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس دن جو ہے نا وہ ہر پاک پانی میں آب زمزم ملا دیا جاتا ہے تو اس آب زمزم کی برکت سے اگر کوئی شخص دسوی محرم کو غسل کرتا ہے تو وہ ایک سال تک ہے نا بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دسوی محرم کو ہم ضرور غسل کریں تاکہ ہم جو ہے سال بھر کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو جو لوگ اس طرح کی باتیں لوگوں میں فیلاتے ہیں یاد رکھیں ان لوگوں کو جو ہے وہ شریعت اور ان لوگوں کو سنت کا علم ذرہ برابر بھی نہیں ہے اگر سنت و شریعت کا انہیں علم ہوتا تو پھر ایسی بات جو ہے وہ لوگ معاشرے میں نہیں فیلاتے ہیں نا تو جو لوگ ایسی بات فیلاتے ہیں وہ لوگ سخت جہالت میں ہیں ان سب باتوں میں نہ پڑھیں ان سب باتوں کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے نا تو جی ہاں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو صحیح طور سے اچھے طریقے سے بلکل سمجھ گئے ہوں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمامی مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کر دیں اسلام علیکم